بچو رحمان الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مصورہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بچو ہم موضوعاتی متعلق کر رہے ہیں جس میں ہم ٹاپک قرآن مجید تعرف حفاظت اور فضائل پڑھ رہے ہیں ہم نے اپنے پچھلے سبق میں قرآن مجید کی حفاظت پڑھی تھی اور آج ہم اپنے اس سبق میں قرآن مجید کے فضائل پڑھیں گے تو بچو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں قرآن مجید کے فضائل بچو فضائل سے کیا مراد ہے فضائل یعنی اہمیت یعنی قرآن مجید دوسری آسمانی کتابوں سے کیوں زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ اس لیے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے یعنی بچو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید شخص سے بالا تر کتاب ہے یعنی قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں دی ہوئی معلومات یقینی اور حق پر مبنی ہے اور اس میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں اور اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو میں قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جامع تعلیمات پر مبنی ہے یعنی قرآن مجید اپنی تعلیمات کے لحاظ سے جامع ہے کیونکہ اس میں حقائق عبادات دعائیں اخلاق احکام اور تاریخی واقعات الغرز ہر خوشک و تر اس کتاب میں موجود ہیں اب اچھو اس کی فضیلت کے لحاظ سے اسے ہم عالمگیر تعلیمات کا مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی قرآن مجید کی تعلیمات میں عالمگیریت ہے اس میں ہر زمانے ہر خطے کے لوگوں کے لیے دائمی اور مکمل ہدایت موجود ہے یعنی رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سچچشمہ ہے اور بچو اس کتاب کو ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور بچو یہ کتاب تمام کلاموں کی سردار ہے بچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک تمام جہانوں کے سردار ہیں اور جب سردار کا کلام ہوتا ہے تو وہ تمام کلاموں کا بھی سردار ہوتا ہے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید بھی تمام کلاموں کی سردار ہے اب بچو جس طرح قرآن مجید تمام کلاموں کی سردار ہے اسی طرح قرآن مجید کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا بھی تمام لوگوں سے افضل ہے یعنی مولم قرآن کی بھی فضیلت ہے اور بچو اشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے بچو جو خود بھی قرآن مجید سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو وہ تمام لوگوں سے افضل کہلاتا ہے بچو قرآن مجید کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سب سے بڑی نیکی اور افضل عبادت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لئے سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے بچو قرآن مجید کی فضیلت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور اس ایک نیکی کا ثواب دس گناہ ہے بچو جو اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے اور جو اس سے مو پھیڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں زلیل و خوار کر دیتا ہے اور بچو تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت بڑھتی تو عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اشارت فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا اس لئے ہمیں چاہئے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو بچو یہ آخری کتاب جو آخری نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی فضیلت تھی اور بچو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے اور قرآن مجید کہ زبان ایک زندہ زبان ہے یعنی سابقہ آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں آج ان زبانوں کو بولنے اور سمجھنے والا کوئی بھی نہیں قرآن مجید وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں نازل ہوئی اور اس کی زبان بولنے اور سمجھنے والے دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں حتیٰ کہ عربی زبان بیس سے زائد ممالک کی قومی زبان ہے اور بچوں قرآن مجید کا حفظ کرنا آسان ہے دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب کا کوئی ایک بھی حافظ نہیں ملتا جبکہ قرآن مجید کے حافظ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جن میں چھوٹے بڑے مرد اور عورتیں سب شامل ہیں بچوں ہم نے آج کے سبق میں قرآن مجید کی فضیلت پڑی اور ہمارا یہ چپٹر آج یہی پر ختم ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ